میری زندگی اسی دن ہی تباہ ہو گئی تھی جس دن تمہارے جیسی اولاد پیدا ہوئی تھی کتنی محنت سے تمہیں پڑھایا اور آج تم نے مجھے یہ دن دکھایا ہے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور عبارہ گردی کرتے رہے آج تم نے پورے محلے میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ایسی حرکتیں کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئے اپنے امام باب کی عزت کا ذرا خیال نہیں آئے جان چھوڑو میری اور چلے جو یہاں سے دوبارہ شکل نہ دکھانا مجھے تاڑی ہے نا رکتان دی بھائی نانا ماں تاڑی دی آلت آیا ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت ٹینس رندی گئی ہے تسیہ اسے جان لے کر چھٹو گے یاسین اسے کہیں میری جان چھوڑ دے اور دفع ہو جائے یہاں سے بیدی بیدی آج شاید آپ لوگوں کو آخری دفعہ میٹی وجہ سے تکلیف ہوگی لیکن آپ لوگوں کو آخری دفعہ میٹی وجہ سے تکلیف ہوگی تو خوش ہونا چاہیے کہ جو شکس آپ کی بدنامی کا باعث تھا وہ بہت دور جا رہا ہے مگر جاتے جاتے میں آپ دونوں کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب میں نے آپ کے لئے تو کیا تھا میں تنگ آ چکا تھا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا آپ کا جاوید جاوید جس نور سے ہے شہر کی دیواز بار درخشان وہ خون شہیدہ ہے کہ ذرخانہ جم ہے ہلکا کیے بیٹھے رہو شمہ کو یاروں کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے میرے عزیز ساتھیوں اسادزہ اکرام اور پرنسپل سائد میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا آج تقریر کرنے کا آج جس موضوع پر میں تقریر کرنا چاہوں گا وہ ہے معاشرے میں ہمارا کردار آج جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے معاشرے میں بہت سی برائیاں بہت سے ایسے فیل کم ہے کہ عمر بالمعروف و نحین المنکر کہ برائی سے روکو اور نیکی کا عمل نیکی کا حکم دو تو ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور اور کل تقریر کرنی ہے جب ہمارے ملک میں بدامنی کیا لکھا ساری سوال کیا لکھا سارے مسائل موجود ہیں تو ہمیں اس حالت میں اپنے ملک کا خوبی ساتھ دینا چاہیے ہر قسم کی تکلیفات سے ہو مجھ سے نہیں ہوں گا کل منع کر دوتا ہوں جو آگے بس ساتھ کو سیپل وہ سیجا کیا کہیں گے تھوڑا سا ڈانٹیں گے ڈانٹے رہے میرا کیجا وہ یار ڈانے ہو رہی ہیں چھوڑ بھی تو ریلیف ہونا تھا وہ یار امی بھی نراز ہوں گی سلطان مجھ سے آی چھوڑigi ملک کا سر یار موسیقی 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 کیا ہوگا؟ پانچ منٹی ساکتے ہیں کھانا کے اب نایا اممہ؟ وہ بہت لگ رہا ہے آلو کی نجیہ میں نہیں آئیے روز روز آلو میں نہیں کھانے مجھے پیسے دے میں زنگر پر بھی کھا کے آنا ہے نہیں دکان کھلیے جاؤں میں ایسے کہ درختوں پر لگتے ہیں تمہارا اب آپ جو اتین تین نوکریوں کر کے پیسہ کمارا ہے وہ تم لوگوں کی اچھی سکولین پر لگ رہے ہیں اور اوپر سے یہ تم لوگ دین رات کی فرمایشی یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا چھوڑو یار بچوں کے ساتھ اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں ان پر برا سر پڑتا ہے اچھا بیٹا جے لو شکریہ ابو زیادہ ہی چوڑ کیا آپ نے اسے کوئی اثر ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے حلاق کا ایک پڑھائی کا ہی کھانا اس میں کیا پیر چلالیا اس نے جو آپ اس کی فرمایشیں پوری کرتے جاتے ہیں اس نوā نہیں ہے کیوں نے بے ڈاللو وہی اترین ملت 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 دوائی کھانی دوائی کھانی دوائی کھانی دوائی کھانی دوائی کھانی بھو گوشے بھو گوشے بھائی رہا طرح ماشاء اپنے ضرررررررررررررررررررر رہے ہیں کوئی زفر protectedررررررررررررررررررررررررل what is going onOcl Nomupa Be Gig don ju une کے لئے جانا ہے پڑھئے یادریا سا پروللم جا ہے یار کیا آپ تاؤں گا ابا کو ٹی بی ہو گیا دو عفتے سے بستر پہ پڑھے دوائیوں تک کے پیسے نہیں ڈوکٹر نے آپریشن کا پچاس دار پیان مانگا ہے یار آپریشن ہاں یار کیا یار کوئی اور بھی تو علاج ہوگا اس کا آپریشن کے لئے اور بھی تو دو عفتے سے تو ابا جی گیا تکلیف دیکھیں نہیں جاتی ڈوکٹر نے کہا ہے کہ کچھ ٹھیک ہے دس دس دار پیانے کہیں ٹھیک ہے کہاں سکروں میں ان کی جوان اولاد ہوتے میں گھر بیٹھا ہوں میرے ساتھ دو چال کوئی نوکٹی دونتے ہیں میٹرے کے سندہ دا میرے باس میں کرنا چاہتا ہوں یار اس میں نہیں اس وقت تو ٹائم نہیں ہے دفتر ہی نہیں پھلے ہونا پھلے بھی ہوں گے تو نوکٹی میں لڑا مجھتے ہیں کیونکٹر میں سبح دے ساتھ چلوں گا بھی ٹائم نہیں ہے سبح یار تو یہ بھی میں فضول میں تکلیف دے رہوں گا رہا ہندے میں پھلے ہوں گا وقت کی میں بھی פה نہیں پھلے لئے آہ کجھر آہ ٹائم ہم آہ ہ مجھے نوکری چاہیے کیسا کرو ادھر آگے میرے پاس بیٹھو بیٹھو یہ اپنی سندت پکڑو اور یہ پانی پیو ساپ ہے پیلو کچھ نہیں اکھو میں تمہیں ہزار پی اپس دے گا دوں گا تو تم سوچ لو اور ڈیلی کے میں تمہیں بیس رو پہ دے دیا کروں گا بچوں کو یہ چپس وغیرہ پیک کر کے دے دیا کروں گے تو میں تمہیں روز کے بیس رو پہ دوں گا اگر تمہارا دل مانتا ہے تو مجھے شام تک بتا دینا کیلی گا پھل میں آپ کو بتا دوں گا میں آج شام تک کیلی گا بچوں کیا بچوں کو زنان شام gerțیو بچوں کو میشوند بچوں کو نہیں پک کہ fermented بچوں کو immature بچوں کو اب تشرط нравится بچوں کو ابت口 بچوں کو ابت口 جنب محسنہ موسیقی موسیقی میلے بھیو بھائی باڑی گھنٹی جائر باہی نوکری ملے گا کھا کھا را 30 دور میں پڑھن pipی نوکری نہیں ہے میں نے مسکتگی پاس کیا نوے فیصد مرکس کوئی نوکری نہیں ہے میں در آمان کو سید کیا؟ کیا؟ آمان ہاں یا میں مطلب ٹیلٹ کی انتو در ہی نہیں یہاں اگر اس پر در صفائش کے بغیر تو ادھر کوئی کام چلتا ہے نہیں وہ اپنی پپوں نہیں ہیں سبیدا اس کا بیٹا امین اس نے امین کیا چرا دو سال سے دکھے کھا رہا دو سال سیدھا تو پھر بھی میٹرک اور بھئی یہ دارت میں اپنا ٹیلنٹ ہے اگر سار کیا مطلب اپنا کوئی لیول ہی نہیں ہے یار کچھ تو آپ کرنا ہی پڑھے کیا کریں ہاں بزنس کرتے ہیں اپنا بزنس کیا کرتے ہیں سوچ یار بچ اپنا کام کرتے ہیں بزنس کے لئے بچ سائے ہوتے ہیں بچ سائے ہوتے ہیں یار انویسمنٹ نہیں آئیڈیا چاہیے بچ سوچ آئیڈیا سوچ کرتے ہیں یار شکل ایسے نہیں کرتے ہیں اب تک آپ کو بچ انویسمنٹ نہیں ہوں بچ سوچ بچ سوچ بچ سوچ بچ سوچ بچ سوچ جب تو کھر کہتے ہیں شبو چل آئیڈ مارکیٹ امیلسیز کرتے ہیں کوئینا کوئی اڈیا تو ملے گا آ رہا چل آئیڈیا بھائی ادری راہاں صبح چلیں گے آرام سو ٹھنڈے ہوگا صبح بکا شکریہ شکریہ ساڑھا چلنا ہے ڈیمانڈ اور سپلائیگیشن یہ ساری مارکٹ ہے نا اس مارکٹ میں جو چیز مہنگی بکھری ہے نا اور لوگ اسے مجھوری کی وجہ سے خنیف بھی رہے ہیں اس کا ہم نے پتہ کرانا ہے کہ مارکٹ میں اس کا کیا رہے ہیں مین مارکٹ اگر وہ چیز ہمیں کم ریڈ میں ملتی ہے نا وہاں سے سٹوک میں لاکھے نا جدہ سپلائیگا کانول اسے بات کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہوگی انویسمنٹ اور ہمیں پتہ کرنا پڑے گا دکانوں کے جا کہ ان سے بات کرنے پڑے گا ٹھیک ہے مینت ہے اب کرنا تو ہے ہاں گھر بس شروع کریں کیا کریں انویسمنٹ کتن ہی چاہیے انویسمنٹ چاہیے انویسمنٹ چاہیے کتنے پیسے ہیں میرے بات میرے بات سکھ پانچے زار بات یہ ہے یہ ہے تو پوچھیں چاہیے یا دس کو دالتا کر لیں گا ہاں اگر پوچھ شروع ہو جائے یا دس کو دالتا کر لیں گا ٹھیک ہے تو کار بات اور نہ یہ ہے کہ ابھی چل میں اس ساتھ چل کے نہ بات کر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ یہ ساتھیاں وغیرہ کہاں سے لے جاتے ہیں تو اگر ہم آپ کو لا دیا کریں مطلب وہاں سے لا کے آپ تک سپلائے کر دیا کریں تو آپ لے رو گا ہم سے اگر پوچھنا تھا آپ اگر پوچھنا تھا آپ اگر پوچھنا تھا کہاں سے جاتے ہیں یہ اپنے کاربائی پوچھنا تھا کہاں سے جاتے ہیں کہ بہت ہے کہاں سے ہے کہاں شروع شروع کرنا چاہرے ہیں تو اگر ہم آپ کو منڈی سے لا دیا کریں یہ کی طفحاں اس پر تھوڑے لا دیں گے کس چیز پر لا دیں گے بھائی کی ہاؤس پر لا دیں گے آپ کو ملے جائیں گے ہم آجی صاحب دکانہ اور مل سے لے دیتے ہیں دکان سے لے دیکھتے ہیں سینٹ یہ جانے اللہ بہت ہے کہ پہلے والے ہیں وہ ان سے پر ایک پرسن نے ڈیسائید ہوگا ہے تو بیسیکل ہی ہمیں ریٹ ٹو ریٹ دیں اتنا یعنی کہ اس میں مال سے نہیں ہے پر انچہلا ہم آپ سے بہر ہوگا یہاں پہ بھائی جان سے چاہتے ہیں لیکن وہ سینٹ یہ اقلائیں گے سب جب صبح سے لگے ہیں یار اٹھا تھک ہیں کوئی ہامی نہیں بھائرہ کوئی ہمیں لگتا ہے اس مارگیڑ میں ماری کو ضرورت ہی نہیں ہے پہلے ہی سارے اپنے کام سٹ کر کے بیٹھنے یار میں تھگی ہوں یار مجھے نہیں لگتا ہم اس فیلڈ میں کچھ کر سکیں کچھ اور سوچ تو کیا کریں یار بیٹھیں ہات پہ ہات رکھیں اس تو کرنا ہی پڑے گا یار تو یہ پتہ ہے میرے مسئلے کا یار میں نے ایک ریڈی والے سو بات کی خال لگاتا ہو روز کے پانس ست ہسو کمالت یار بگو ریڈی لگا لیتے ہیں یار ریڈی یہی ملا لوگ کیا کہیں گے اچ سے بلے پڑھنے والے بچے ریڈی لگا لیتے ہیں لوگوں نے علاج کرانے میرے باپ کا لوگوں کی پڑھی گیا لوگ کیا خیال کیا لوگوں نے مارا دکان میں کوئی سہیتنا سلام تو کرتا نہیں ہے آج سا یار سی کانا گار کرتے ہیں کچھ یار بگو تر باپ ایسے آیا جا کے ریڈی لے آتے ہیں ٹھیک ہے منڈی سے جا کے پھل لائیں گے لوگا کے کہیں دور بے چائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اپنا کام کرتے ہیں دو تین دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 پیٹی ہیں گوروں کی ہم تین ہزار پیگی لا رہے ہیں تو ایسے ہی ہونے ہیں ابھی کہیں آپ پھر تین ہزار پیگی سے ملا کیا ہے تو ریڈی کہاں سے آنی تھی دس ہزار پیگی کیسے سیٹ اپ ہوتا بھولا کیا کریں یار کل صبح پھر تو چلی نا میرے ساتھ جا کے نا ایسے کرتے ہیں اس دبا نا مکس لے کے آتے ہیں تین چار فروٹ کا ناکس یار میری بات ساتھ مجھے نہ گر سے بڑے تانے مل رہے ہیں میں اور بات ہی نہیں سن چکتا گر بات میں ایسا کر سکتا ہوں کہ تو دیو پیسے دے سکتا ہوں ستا ساتھ میں تیر ساتھ نہیں آسکتا تو سوپا جا کے لگا لیں پیسے لے رہے ہی مجھ سے چھلی گا پھر یار ملزیہ دے لگا لگا نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دیویے بھی پیوز میں ٹینچن دے رہا ہوں میں خود ہی لگا لوں گا کل مکس فروٹ لگاتا ہوں دیکھتے ہیں کیا پھر میں چاہتے ہیں میری بھی مصبوری ہے آج سے باتانے میں دونو بھا آپ 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 کو بتاغتے ہیں آپ بھروت بھا آپ آپ بھا آپ پھر چاہتے ہیں موسیقی 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 کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا ہے یہ کیسے انسانیت ہے حکومت ہے تو کیا ہوگا غریبوں کے معلوم جو سارا کچھ لے گا سب کچھ لے گا کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو چھتا ہے بہت سا مال تھا پھر نقصان ہوئے بہت غلط ہوئے کیا کروں ساری تو نے اتنا پیسہ لے گا سارا ڈھو جا کل بھی نقصان ہوئے تھا آج تو ختم ہی ہو گیا سبکتی جارہ میں کچھ کرنا چاہیے اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہمارا محالی بلا تو انکو یار توی بھی میں نے بہت تنگ کیا جانتو یار تیرے گھر والے بھی بھی نراز ہیں تیرے انکام ہوگی ہو جا سکتے ہیں جو پیسے تھے تھوڑے بہت وہ بھی ختم ہو گیا بس میں توی اور تنگ نہیں کرنا چاہتا یار کوئی بھی کام ہے کس بھی قسم کا محنت مزدوری میں کرلوں گا تو فکر نہ بھی نہیں ہے میں کل جاتا ہوں جا کے نا کوئی مزدوری ڈون لیتا ہوں کچھ نہ کچھ کرلوں تو اکنی پڑھائی میں لگ جائے بس اور چھوڑ دے یار اسے بھارک نہ کر لو یار جب یہ بذہرت ہمارا مال روٹتے ہیں تو ہم ان کا مال کیوں نہ روٹیں کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہوئی کریں کیا سر یہاں سا سیدھا جا موڑ پہ بینک ہے اس بینک کا ماری شدیرہ دوست وہ حکومبت کا بندہ ہے جس طرح حکومبت نے مارا مال روٹ ٹائم اس کا مال اٹھے تو کوئی چوری کرنے کا تو نہیں کہہ رہا جس طرح انہوں نے مارا ڈاکہ ہوا رہا ہے تو یہ ڈاکہ ہوا آنے کے لئے کہہ رہا اپنے ہوا رہا ہے میں جانتا ہوں بہت غلط ہوں ہے ہمارے ساتھ لیکن یہ کوئی حال نہیں ہے تو جذبات ہی نہ ہو اور بہت جائے ہے جو ہوا ہے میں محنت کروں گا اور مزدوری کروں گا تیرے پیسے بھی ٹھائے واپس کریں کیسے بہت جائے کہوں پاگل ہے تو کیا کریں کتے دنس آئے ہیں ہمارے دوب میں کھڑے رہے ہیں ایسی سارا چلا جائے گا یا میں جانتا ہوں گوز برا ہوگا ہے تو ایزی ہو جاؤ نہ فکر کر مجھے پتہ یا تیرے پیسے ٹوپ گئے ہیں تو یہ تھوڑا غم تو ہوگا یا تو فکر نہ کر تیرے پیسے میں واپس کر دوں گا کوئی بھی کام کرنا پڑا یا میں کر لوں گا تیرے پیسے بھی دے دوں گا اببہ کے علاج بکر آگے یہاں میں نے تجھے پیسے واپس لینے کے لئے میں دیا تھے تو میری طرف سے بے فکر ہے پیسے کی فکر نہ کر میری طرف سے تو میرا بھائی ہے بھائی بھائیوں کا بیسے نہیں دیتا ہے تو بس اپنا خیال رکھ اپنے والگاں کا خیال رکھ میری طرف سے فکر نہ شکریہ موسیقی 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 اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہے دن ہی نہیں ہفتہ لگتا یار بہت گھومتا بڑھتا رہتا ہوں یہ اشیاء سے کھائیں بڑھائی نہیں کام وغیرہ کر لے کوشش کر پڑھ سکتا تو بڑھ لے یار اب میں یہ پہوں نہ صرف ایک تڑپ رہ گیا ہے ایک حسرت سے رہ گیا امیروں نے یہ پتہ ہے نم احسط کیا ہوا ابھی میرے اوپر کیا ہوگا کچھ کرنا ہے یار اب احسط مانے امیر پڑھے گا جوہر میں نہیں کروں یار ایسے کیا ہوگا نوکلی کروں گا پھر کسی اور کی نوکلی امیر ہونا یار اب رو گیا موسیقی 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 ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یار بابو واشے میرے باب سمیر یار میری نا کسی امیر لڑکے سے شادی کراتے ہیں شادی کہوں سے آگئی ہے بیش میں سے کوئی رشتہ کرانے والی مائن لگتا ہوں بس بیٹی کس نے دے رہی ہے کوئی پیسے ہیں دربار سنوکری کچھ آئیداد کچھ بھی تو نہیں ہے یار مطلب کوئی چانس نہیں ہاں اگر کوئی لڑکی طرح پیار بھی ہندی ہوتے تو پیر شاید کچھ ہو سکتا ہے بنا تو کوئی چانس نہیں یار مگر وہ کیسے بھائی اس کے لئے نا سٹائل دکھانا بڑتا ہے بڑی میند چاہیے تین کاما کے لئے پتا؟ شکل بھی ہوتی ہوتی ہے ایسا نوکہ کسی کی محبت میں گرفت آ رہا جاتا سمجھ رہا ہے بڑے جتن کرنے بڑتا ہے پھر جاہا کہ کوئی کا دکھا فستی ہے یار برکل لڑکی بھی تو ہونی چاہیے نا پہلے لے یہ کیا بات ہے یار وہ ہے نہیں نہیں ملے میں کبوتروں والا گھر یار اس میں رہتی ہے ایک لڑکی بھائی وہ اوہ نہیں بھائی نہیں یار مسئلہ کیا ہے اچھی والی میر تو ہے بھائی شادی کرنی ہے کبھی واقعی مانگی تو شکل دیکھیا اس کی بھائی پیسہ ہے نا بس اور کیا چاہیے بھائی ساری زندگی اوہ نہیں نہیں بھائی کچھ اور سوچ یہ اوہ اوہ یار وہ سمینہ کے بارے میں کیا خیال ہے اوہ سمینہ اوہ اوہ ایسے جو پربیدرین دا دے گی بیٹی ہاں اور کون بھائی جاؤ بھائی تو تو مرے گا مجھے بھی مر بھائی گا پکا مرے گا بھائی پکا تو جانتا نہیں ہے اس کو میں اچھ سے کام میں نہیں ہوں تیرے ساتھ لگی ہے سمجھے تو ایسے کونسا کوئی شاہی زندگی گزاروں کوشش تو کرنے دے یار اور تو یہ پتا ہے کہ تیرے بغیر میں نہیں ہمت نہیں ہوگی ہاں تو کرنے کوشش تو بتا بڑے دماعت کو کیا دیا تھا سچا نے پانچ مرلے کا پا لٹ دیا تھا اور جو نہیں ہا رہی ہے ٹوٹا گاڑی کی فکیر ہے ایسا بھی دیکھنے بھی اچھی ہے اولا نمبر بھی اسی کا ہے مارلے جانس ہوتا ہے تو تو نہیں ہے میرے ساتھ اوف یار سال ٹھیک ہے لیکن میں سامنے نہیں آؤں گا دور دور سے میں تری مدد کر سکنگا لیکن سامنے نہیں آؤں گا چل ٹھیک ہو گیا ڈان کر سر کیپٹین جیدھا ریپورٹ این انفرمیشن کیپٹین خاتون کے ماضی کے متعلق کافی کچھ محلو ہوں گا دو تین آشک پہلے بھی رہا چکی مر کامیابی کا تناسب سی بھر فیسد ہے ہم گورنمنٹ کولیج ایف اے دوسرا سال ہے ویان پر آتی جاتی ہے زیادہ وقت گھر میں گجرتا ہے ٹیلس کے ساتھ والا کمہ ہے چاڑ ٹیلس سے کافی شوفی میں لوگ ہوتا ہے فون نمبر نہیں یار مل سکتا ہے ٹیلس اچھا اب پھر سوچنا یار کچھ کیا دے یار تو ایسا کر ایک خات لکھ ہاں یار خات لکھ وہ صحیح رہے گا اس میں سارا کچھ لکھ دے اس کو کہا اچھے اچھی باتیں لے اس میں کہا کہ میں ادم سے سیدھا سیدھا کہہ دے ان سے وہ بات کرتا ہوں ہاں وہ پڑھے گی پوچھنا کچھ سے تو بتائے گی نا بس تو ہاں شابہ شلیک خات ایک اچھا سا اور جا کے پھین گا ہاں یار ایڈیا تو اچھا چل ٹھیک ہے مانا کاؤچ کیپٹن چیک ڈس آؤٹ اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہی ہوگی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا تھا یہ میرا نمبر ہے اس کے اوپر فون کر لینا شکریہ ہاں صحیح جیدہ بس یارت نہیں لکھا ٹھیک ہاں ہاں بھئی ٹھیک ہے صحیح لکھا کوئی نہیں بس تو ایسا کہا جا وہ جا کے پھینگ دے دے ہوں پکا ہاں بس جا کے پھینگ دے بس جب پھینگ رہا ہوگا نا تو دائیں بھرے دیکھ لیں دیکھ ہی نہ لے جا ہاں پھینگا پھینگا جا چل ٹھیک ہے ممنور 4 2 2 2 3 4 holes 1 موسیقی 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 کچھ نہیں جاری یار اس نے تو ڈانڈ دی ہے یار تو خوش ہے انڈریکٹ بات کر رہے ہیں یار میں نے کوشش کی ہے وہ کہہ رہی تھی ابو کشکات لگا دائی کے آگے کیا کروں گا مرد ہے مردی ہوں یار تو جاں کچھ کرتے آپ نہیں یار چھنے باپس نہیں جا آئی جا چھنے بات کر لے گا ایک ڈار نا مردی بات چلے آگے 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 میں کیوں کہ مح Tonight کبھی میں جان کو عبر کہ گا میں ہاتے رو کو جان دئے دوں میں مر جه ا reception میں یہ جان کیا ہے تم چاہتےے کیا ہوں میں جان کو ا trous اس وقت کپ چاہتے comun میں جان کو عبر کہ گھنے کیوں کہ میں سب سے ملے میں پھر یہی گے لیٹا ہوں میں نہیں اٹھتا آج تم وادا کرو گی تو نہ اٹھتا کابلنا نہیں اٹھتا میں کیا شب نہیں آج ہوں گی آج ہوں وادا وادا وہ کام آج ہے وادا اللہ آفتا ہے تیرے بائی کا کام سٹ ہو گیا ہے لائے چیز تم ستلا بازتا ہے پاس تکام سٹ ہوئی دیو بائی کار وہ کام کرتا ہوں ساں بتا ہے ساں بتا ہے یہ صاحب تیرے بائیں ایسا تیرے بائی دیو جا بائی وہاں بائی جیسا آگ نوات موسیقی 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 موسم کتنا اچھا نا آج نہیں ٹھیک ہے وہ آج ہے ہے وہ ٹھیک ہے ہاں میں آپ کے لئے کچھ لائے تھا مگر آج تو میرا بردگی نہیں ہے میرا تو آینا آج ہیپی بردگی یہ تو بہت خوبصورت ہے میں نے خود چوز کی ہے آپ کے لئے شکریہ 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 میں نے آپ سے کل کے لئے سوری بھی کہنا تھا میں نے کچھ زیادہ ہی بتنیجی کر دی تھی نا میں سوری اسے تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی اگر کوئی دیکھ لیتا تو تم یہ سب کچھ مجھے آرام سے بھی تو کہہ سکتے تھے نا سوری نا میں 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 نے آپ کے گھر بھی خط پکا تھا پر آپ نے پڑا ہی نہیں شاید تو میں کیا ضرورت ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کی میں کیا کروں گا میں آپ سے کیار کرتا ہوں گا I love you I love you too huh آپ ہی مطلب کیسے کیوں سچ میں کیوں ہاں 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 اور تو ہم ہم میرے پاپا کو نہیں پتا کہ میرے پاس موبائل ہے اس لیے کبھی مطلب بیلنس نہیں ہوتا میرے پاس نے کبھی میرے پاس نہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا میں بس نہیں رہا تو میں نمبر سے بھی آپ کو یہ لوگ اس میں کیل کردی آپ کا بھی زو ہوں گا میرا بھی زو ہوں گا تو اسامی ہو جائے گا یہ کبھی ہے جہدے کے نام سکتے ہیں وہ میرے دور میں سے پیار سے دیدہ دیدہ کہتے ہیں اچھا پیر میں سے لکھیں پرسو تم نے مجھے بیلنس بھی نہیں کروا کے دیا تم نے مجھے کہا تھا ابھی کروا کے دیتا ہوں اچھا یہ بات ہے میں سے یار پیسے گم ہو گئے تھے میرے ابھی ہوتے بھی ہیں تمہارے پاس یار میں نے رکھے ہوئے تھے اچھے پیلے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے جانے دو جانے دو پتہ نہیں کہاں سکتے ہیں کیوں بلائے آپ مجھے یہاں پر یار ملنے کے نہیں آتی دو ہفتے گزر گئے ہیں جب میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے نہیں مل سکتی میرے اببہ نہیں اجازہ دیتا ہے میں کس طرح نکلا کروں تمہیں ملنے کی پڑی رہتی ہے تو یار مطلب ایسے کیسے چلے گا بس میسیج کرتے رو میسیج پہ میسیج نا تمہیں پول نا تم ہو جاتی ہے اس سے زیادہ کیا چاہیے تمہیں کیا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے اس سے زیادہ یار نا تم پول پہ بات کرتی ہو نا یار ایسے آجا کرو یار کبھی کبھی ملنے کیا ہو چلے جاتے ہیں پلیز میں روز روز یہ ڈرامے نہیں کر سکتی ہوں اچھا یار چلو اپنا موڑ تو نا نا خراب کرو نا اینے دو تو مجھے بات نہ کرو یار میں نے تمہیں بہت ضروری بات کرنے کے لئے بلایا اب کیا ضروری بات کرنیاں تمہیں یار تو ماؤں کی صحیح بیٹھو درافر کرتا ہوں میں نے نہیں بیٹھنا ایتا ہوں یار اچھی بلی تو جگہ ہے بیٹھو بیٹھو ہاں بولو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو یار وہ نا یار مجھے لگتا نا کہ اب ہمیں اپنے گھر بات کرنے چاہیے کونسی بات شادی کی بات یار کونسی شادی کس کی شادی کیا باتے کر رہے ہو پوش میں تو ہو تم ہماری شادی یار اور کس کی کیا مطلب ہماری شادی دو دفعے تم سے بات کیا کر لیا تم تو سر پہ ہی چڑھ گئے ہو شادی کی باتیں کر رہے ہو بڑے آئے شکل دیکھی ہے تم نے اپنی زیادہ ہی فری ہو رہے ہو مجھے نہیں کرنے تم سے کوئی شادی وادی جاؤ یہاں سے یار تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا اب ہمیں شادی کر لینے چاہیے نا پیار وہ بھی تم سے اوہ کار کیا ہے تمہاری غریب جاہل گوار تو میں بھی میند کروں گا یار میں بھی امیر بن جاؤں گا ایک دن تم دیکھنا میرے پاس بھی پیسے ہوں گے ایک دن تو میں کیا تب تک تمہارا انتظار کرتی رہوں گی تمہارے آس پہ ہی بیٹھی رہوں گی میں پورے دو مہینے میں تمہارا نوکر بنا رہا پاگلوں کی طرح تمہاری خدمت کرتا رہا یہ بیٹھی رہا بیٹھ بیٹھتی دوبارہ مجھے اپنی شکل دکھائی نا تو اببو سے کہہ کے تمہاری تانگیں تڑھوا دیں پیار وہ بھی تم سے اوکات کے رہے تمہاری غریب جاہل زوار کیا مطلب ہے مانی شادی دو دفعے تم سے بات کیا کر لیا تم تو سر پہ چڑ گئے ہو شادی کی باتیں گا رہے ہو بڑے آئے شکل دیکھی ہے تم نے اپنی زیادہ فری ہو رہے ہو مجھے نہیں کرنے تم سے کوئی شادی وزی جاؤ یہاں سے موسیقی 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 تم تم یہاں کیا کر رہے ہو جو بیٹ آج میرے صاحب برابر کرنے آئے ہو تم کیا سمجھتی تھی یہ سب کچھ کر کے بات جاؤ گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میری بات سنو میں تم سے فون پہ بات کروں گی تم ابھی جاؤ یہاں سے بھائی آنے والے ہیں آج تمہارے بھائی کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور تمہارے اببو کو بھی یہ تم نے کیا کیا ہے میرے صاحب میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا تم کیا سمجھتی ہو ایک دعا پھر مجھے پاگل بنا لوگی جس طرح پہلے تم میرے ساتھ کرتی ہے یہ دو مہینے کبھی لوڑ کبھی گھر کے کام کیا کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے آج تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا برا کیا میرے ساتھ اور مجھے کتنا دکھ ہویا میری بات سنو جاؤید تم نے جو کہاں میں نے کیا کیا کمی ہے تم نے مجھے دھوکا دیا میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہو ابھی چلے جاؤ یہاں سے تم کیا سمجھتی ہو میں ایک دعا پھر تمہاری باتوں میں آجوں گا پھر ایک دعا پاگل بن جوں گا بلاو اپنے باپ کو بلاو اپنے بائی کو آج جی آپ کی طریق بائی میں آپ کو بتاتی ہے یہ کون ہے بھائی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھائی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مجھے کافی دنوں سے تنگ گا رہا ہے محلے میں بھی میرا پیچھا کرتا ہے اور آجھے گھر تک آؤں گیا کون ہے تو بتاؤ اسے اس سے کیا پوچھ رہا ادھر دیکھ کون ہے تو میں کچھ بتانے کے لئے میں کچھ بتانے کے لئے میں کچھ بتانے کے لئے میں سمینہ کی اصلیت بتانے کے لئے کیا کرتی لیا تیری بہن اپنی گندی زمان سے میری بہن کا نام نہ لے میں تم جیسے رونڈوں کو بہت اچھے طریقے سے جانا جب بھز جاتے ہو تو پھر شریف لڑکیوں کو بتنام کرتے ہو خموشی سے میری بات تو سن لے اب تو میرے گھر زبردست ہی ہو سکیا اور میں تیری بات سنوں میں یہاں کوئی بات کرنے کے لئے آئے ہوں اتمنان تھے میری بات تو سن لے ایک دفعہ اچھا چال تیری یہ بات بھی مانے میں تیری بات سنوں گا لیکن یہاں نہیں تیرے گھر میں تیرے ماں باپ کے سامنے تیری بات سنوں گا چل میرے ماں باپ کو کیوں بھی تو چال لے ادھر سے تو چال میری زندگی اسی دن ہی تباہ ہو گئی تھی جس دن تمہارے جیسی اولاد پیدا ہوئی تھی کتنی محنت سے تمہیں پڑھایا اور آج تم نے مجھے یہ دن دکھائے موسیقا 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 موسیقی 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 اے میرے اللہ کیوں تیرے ان بندوں نے تیرے ہی گھر کو تعلیٰ لگا رکھا ہے کیوں بند کر دیتے ہیں یہ تیرے گھر کو یا اللہ مجھے رستہ دکھا میں کہاں جاؤں یا اللہ مجھے رستہ دکھا موسیقی 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 مر جاوانگی دے داتا منگتیاں تیری میری علی حج بیری جول مرنا پہ بولے مر جاوانگی دے داتا منگتیاں تیری میری علی حج بیری جول مرنا پہ بولے مر جاوانگی دے داتا منگتیاں تیری میری علی حج بیری جول مرنا پہ بولے بچے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ کیوں انہیں سکون ہو رب میں واپس نہیں جا سکتا کچھ نہیں بچا وہاں سب ختم ہو گیا میں کسی سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا مسئلہ کیا ہے پیسہ محبت یا عزت پتہ نہیں شاید تینوں ہی پیسہ تو علم کی پیر بھی کرتا ہے اور سکون اللہ کی عبادت میں ہے اور عزت تو دوبارہ بھی کمائی جا سکتی ہے آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر کیا گزری ہے ہاں میں نہیں جانتا بس وہ باہد اللہ جانتا ہے اس پر یقین رکھو وہ سب بہتر کر دے گا پڑھتے ہو نہیں پچھلے برس فرسٹیئر کے پیپر دیئے تھے اس کے بعد بڑھائی چھوڑ دی یہ سب تو نوجوانوں کا مسئلہ ہے چھوٹی سوچ کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو محنت کرو اسی میں کامیابی ہے کسی اچھی یونیورسٹری میں داخلہ لے لو دیکھنا تمہاری قسمت بدل جائے گی ہاں میں محنت کروں گا میں ہار نہیں مان سکتا یہ ہوئی نا بات بیٹا چھوڑ دو اس معاشرے کا ڈر جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا بس تم اللہ پر یقین رکھنا اور محنت کرنا پھر دیکھنا کامیابی کس طرح تمہارے پیچھے دھوڑتی ہے سمچھوں جائے محنت کرنے کا پہل کرنے کا ہے سمچھوں گا ہمیں بھائی سکھیں گے بہت بہت ہمارک 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 موسیقی 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 مجھے اب بند آگا گا اپنے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی تو بتا کے تو جاتایا مجھے چھوڑ تک کسی کو بھی نہیں باتا کے یہاں میں کیا کروں یاد میرے امی ابھی مجھے معای فرض کردیں گے یاد کردیں گے کون والد ہے جو اپنے بچوں کو معای فرض نہیں کرتا وہ دو رو رہے ہیں تیرے لیے وہ دو مارے مارے پھر رہے ہیں یا دونڈ رہے ہیں وہ یا روش کر یا جا ان کے پاس تو مافی مانگے گا تو وہ ماف کرتے ہیں آہ یا رب مجھے سمجھ آئی ہے وہاں دربار پہ نا مجھے ایک انکل ملے تھے بابا جی انہوں نے مجھے کافی سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے ماہ باب سے مافی مانگ لو پڑھو لکھو اسی میں بہتری ہے میں اس لئے اب واپس آیا ہوں اب اب ابو سے ابھی مافی مانگا جا کے اب سکھ پڑھنا ہے میرا دل لٹ گیا ان سب چیزوں سے دل محصر کروں گا اپنی پڑھائی بھی پوری کرنی ہے پرس چیز کے آگے پڑھا ہے انتیوں پتا ہے ان گاموں میں لگے تھے سیکنڈ ڈیر کے پیپر دینے ہیں زوا کریں اس کرتنا ہے اللہ بہت بہتر کرے گا تو جا گھر مافی مانگ مانگ گھر مافی مانگ گھر ایر تو جلتا ہے بڑا کم زور کم زور لگ رہا ہے کھانا کھایا تو نہیں پھلے گی ہے میں لاتا ہوں یار تب لکھانا بیٹ جا ہے میرے پاس یار یار ایک کیلہ ہو گیا تھا یار اپنے دن کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لئے تھا کچھ 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 ہمیں خوشیوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے قریب ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ میں نے بہت تہنگ کیا یار جو جب آپ کریں مجھے مجھے کچھ 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 موسیقا موسیقا موسیقا